شاید آپ کو بھی آئے ہوں اور جن نمبر سے یہ کالز آ رہے ہیں وہ دیسی نہیں ہیں بلکہ ودیشی نمبرز ہیں اگر آپ کے پاس بھی ایسے کالز آئے ہیں تو آپ سابدھان ہو جائیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ فراڈ کرنے والوں کی رڈار پر ہوں انتراشتریہ نمبروں سے کال آنا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ایسے معاملے بڑی تیزی سے بڑھ گئے ہیں ایک کے بعد ایک کال ایک بار نہیں دو بار نہیں لگاتا تین سے چار بار کال اس طرح سے لوگوں کو ودیشی نمبروں سے کال آ رہے ہیں اور اس کے بعد کچھ لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ یہ کال انہیں کہاں سے آ رہے ہیں تو کچھ لوگ جو ضروری کالز ہیں ڈر کے مارے ان کو بھی نہیں اٹھا پا رہے ہیں کئی لوگوں کے پاس تو ہر ایک یا دو دن میں ودیشی نمبر سے رینڈم کالز کی بڑھ آ گئی ہیں ابھی جن نمبر سے کال آ رہے ہیں ان میں ایتھیوپیا، ملیشیا، انڈونیشیا، کینیا، ویتنام سمیت کئی دیشوں کے کورٹ شامل ہیں ان فیکٹ کینیڈا سا بھی کال آ رہے ہیں حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کال واقعی میں انہی دیشوں سے آ رہے ہیں کیونکہ واتس ایپ کال انٹرنیٹ کے ذریعے کی جاتی ہے یہ انتراشتریہ نمبر کتھت طور پر کئی جو ایجنسیاں سکریہ ہیں ڈارک ویب میں ان کے دوارہ سکیمرز کو ان کے الگ الگ دیشوں کے جو سکیمرز ہوتے ہیں ان کو بیس دی جاتی ہے اور سکیمرز ان نمبروں کے ذریعے کال کر سکتے ہیں یا کسی دھوکہ دھڑی کی گھٹنا کو انجام دے سکتے ہیں نمبر ودیشی ہونے کی وجہ سے انہیں پکڑنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے اور کئی بار کی جال میں آدمی آسانی سے فز بھی جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ انجام نمبر سے کال آ رہا ہے ودیشی نمبر سے کال آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی خاص بات ہو جو اس نمبر سے اسے کال آ رہا ہے اس لیے دھڑلے سے سکیمرز لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں حالانکہ اب تک جو مسکلز آ رہے ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے یہ ابھی تک پتہ چل نہیں پایا ہے کیونکہ مسکلز کے ذریعے کوئی فراؤٹ کا معاملہ آج تک سامنے نہیں آیا تاکہ کسی نے مسکل کر دی اور آپ کا فون ہیک ہو گیا یا کوئی مالویر آپ کے فون میں ٹرانسفر ہو گیا ایسا کم ہی ہوتا ہے اور ایسا بڑا مشکل پرتیت ہوتا ہے عام طور پر واتس ایپ کے ذریعے دو طریقوں سے زیادہ فراؤٹ کیے جاتے ہیں پہلا طریقہ آپ کے پاس ویڈیو کال آتا ہے فون اٹھاتے ہی آپ کے سامنے کوئی آپ پتی جنگ پرستیتیوں میں کھڑا نظر آتا ہے اور اس دوران آپ کا ویڈیو بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی کال ڈسکنیکٹ ہوتا ہے سامنے سے آپ کا شنیل ویڈیو بند کر تیار ہو جاتا ہے اور اسے آپ ہی کو بھیج دیا جاتا ہے اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو ہم وائرل کر دیں گے آپ کے رشتہ داروں کو بھیج دیں گے اور اس سے بچنے کے لیے آپ سے کی جاتی ہے پیسوں کی ڈیمار اور اگر آپ دینے سے بنا کر دیتے ہیں تو ویڈیو کو وائرل کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے فراڈ کرنے کا دوسرا طریقہ بھی جان لیجئے میسج کر کے خود کو کسی کمپنی کا ایچار مینجر بتا کر نوکری کا آفر دے دیا جاتا ہے کسی طرح کا کوئی کاروبار کا پرلوبھن دے دیا جاتا ہے جاپ کو لے کر کوئی سپیسیفک فائل آپ کو دی جاتی ہے جو کی کئی طرح سے ہو سکتی ہے کوئی یو آرل ہو سکتا ہے کئی بار تو پیڈی ایف بھی ہوتا ہے کئی بار کوئی مووی فائل ہوتی ہے وہ فائل آپ کو بھیج دی جاتی ہے اور جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں اسے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے موبائل میں ایک مالویر انسٹال ہو جاتا ہے اور اس طرح سے فراڈ کو ریموٹ ایکیوٹ ٹروزن اسے جس کہا جاتا ہے اس طرح کے فراڈ ہوتے ہیں اس کے ذریعے آپ کے فون کی سبھی طرح کی ایکٹیوٹیز کو ٹریک کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے فراڈ کیا جا سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر ودیشی نمبروں سے کوئی انجان کال آئے تو کیا کریں اور جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ مس کال کیوں کیا جاتا ہے اس کا کوئی خاص ٹھوز بجے سامنے آئی نہیں اندازہ یہ ہے کہ آپ کو ایک کے بعد ایک دو تین چار اس طرح کے مس کال آئیں گے ایک ہی نمبر سے اور آپ یہ سوچیں گے کہ آپ سمبھفت یقین نہیں کریں گے لیکن اس فقت میرے فون میں لائیو ایک کال آ رہا ہے جو کی اسی طرح سے ایک انجان نمبر سے ہے پر اسی طرح کی کالز آپ کو بھی آ رہی ہوں گی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دکھا پاؤں یہ ایک پلس ون ایٹ زیرو تری فور فائب نائن فائب ڈبل سکس ٹو یہ نمبر سے مجھے واتس اپ سے مس کال آ رہا ہے جس فقت میں یہ بولٹن پڑھ رہا ہوں یہ باتچیت آپ سے کر رہا ہوں تو اسی طرح کے ابھی سمبھف نہیں ہے آپ کو دکھانا لیکن آپ اسے آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں اور یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے تو ایسا کیا ہے کہ یہ مس کالز آپ کو لگاتا رہا رہی ہیں ایک جو آشنکہ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تین چار پانچ مس کالز آپ کو آئیں اور آپ کو لگے کہ آپ نے کوئی کال مس کر دیا اور اس کے بعد جب آپ اس نمبر پر کال کریں تو سامنے سے آپ کو کوئی پرلوبھن دیا جائے دیرے دیرے آپ کو کسی جال میں پسایا جائے اور آپ اس جہاں سے میں آ جائیں اس لئے آپ سے ہماری ونطی کہ اس طرح کے کسی بھی مس کالز پر کوئی رسپونڈ نہ کریں اگر آپ کے پاس کوئی ودیشی نمبر سے کال آ رہا ہے اسے نہ اٹھائیں کوئی میسیج کا رپلائی نہ کریں کسی بھی لنک پر کلک نہ کریں انجان نمبر کو ترنٹ بلوک کر دیں کچھ حد تک فراؤٹ کے شکار ہونے سے آپ بچ سکتے ہیں لیکن اس کی پوری کہانی کیا ہے تھوڑا خاص مہمانوں سے سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ڈیپی کا سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ جھٹ چکی ہے جانی مانی سوشل میڈیا ایکسپرٹ تو ہیں سی ایو بھی ہیں ڈیپ سائٹس کی ڈیپی کا بہت بہت سفاغت ہے آپ کا ہمارے ساتھ ہے سچن ڈیڈیا صاحب جو کی جانے مانے ایتیکل ہیکر بھی ہیں سچن آپ کا بھی بہت بہت سفاغت ہے ڈیپی کا جی میں آپ سے جیسا بتا رہا تھا یہ درشکوں سے اور آپ سے باتچیتی کر رہا ہوں کہ یہ کالز یہاں پہ آنی شروع ہو رہی ہیں ان فیکٹ ہمارے آس پاس بہت سارے رشتدار فرینڈز آفس میں سب لوگوں کو آج کے لیے مس کال آنی شروع ہو گئی یہ راز کیا ہے کہاں سے یہ کال ہو رہی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے دیپی کا تو یہاں پہ جب ہم یہ سواتلہ آپ کو پڑھو بن کر رہے ہیں تب ہی آپ کو کال آنا یہ کوئنسیڈنس تو میں نہیں کہوں گی پر یہاں پہ ہم ان کا اگر ایک جالسازوں کا پرخوب دیکھیں تو انہوں نے ماس میں ہمارے کافی سارے ڈیٹا سیٹس خرید لیے ہیں ابھی ان میں اندین ایکو سسٹم مور دن سیونٹی فائیف کرو اندینس آر یوزنگ سمارٹ فون یہ ابھی ریسنٹ ہی آکڑے ابھی آئے ہیں جس کا مطبل یہی ہے کہ ابھی ہم ڈیجٹل اکانومی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں واتس اپ ایک ایسا میڈیم ہے جو رورل ایریاس اوربن ایریاس اوڑ ینگ کورپریٹ اور ہاؤز وائپ everybody is using the same تو یہاں پہ ہم یہی دیکھ رہے کہ کافی پاپیلر پلاٹ فارم ہے جس میں ڈیٹا ان لوگ آلڈی بریچز کے تھروں ڈاک ویب کے تھروں جالسازوں نے خریدہ ہوا ہے اور یہاں پہ اٹکانے کی کوشش کی جاری ہے جس کے کئی سارے پریائے ہو سکتے ہیں یہاں تو وہ آپ کا ایک اپتی جنک ویڈیو بنانا چاہتے ہوں گے یا پھر صرف ایک ڈی پی آکسس بھی مل گیا وہاں سے بھی وہ آپ کا بلیک میلنگ شروع کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہاں تو آپ کو ڈرائیں گے یہاں تو آپ کو کچھ پرلوبن دیں گے کچھ لالج دیں گے کچھ ڈسکاؤنٹ آفرز دیں گے جس سے وہ اٹکانے کی یہاں کوشش کر سکتے ہیں اور ویو آئی پی یوز کرنے کا یہی ایک بادیر ہے کہ یہاں پہ ان کی ٹریکنگ نہ ہو اگر وہ سیلیلر نیٹ ورکس یا سیلیلر انفرسٹرکچر یوز کرتے وہاں پہ آسان ہو جاتا ہے انہیں ٹریک کرنے ویو آئی پی نمبرز بہت آسانی سے اوائلیبل ہے آپ کوئی بھی سروس لے لیجے محص ایک یا دو ڈالر میں ساٹھ یا سو روپے میں ہمیں وہ مل جاتا ہے اور اس میں ہمیں زیادہ تھرچ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے زیادہ کچھ ریچارج بھی نہیں کرنا ہو جاتا ہے اور انلیمیٹڈ کالنگ فسیلیٹی بھی مل جاتا ہے تو یہاں پہ ایک ٹیکنالوجی کی آسانی تو ہوئی ہے پر اس سے یہ فراوڈز بھی بڑھتے جا رہے جسے جالسازوں تک پہنچنا انہیں ٹریک کرنا بہت ہی مشکل پڑتا جا ہے دیپی کا یہ کوئی انسان ہی کر رہا ہے یا کوئی مشین سے کال آ رہے ہیں یہ آپ کا اندازہ کیا ہے یہ ہائیبریڈ ہے مکشور آف انسان نے سوفٹ ویر کو ٹارگیٹس دیے گئے ہے پروگرام بنانا ہوا ہے جہاں پہ انپوٹ گئے ہیں ایک مانیل انٹرونشن کی ضرورت نہیں پڑتی مانیل انٹرونشن تب ہی ضرورت پڑتی جب سامنے والا جواب دے تو انکا مہا پہ ایفیشنسی اور وولیوم دونو ٹیک کر رہے ہیں اس لئے ایک ہائیبریڈ اندازہ میرا لگ رہا ہے کیونکہ یہ کتنا آٹومیٹی ہے یومنلی it is impossible کہ وہی نمبر سے سیکڑ جگہ کال جانا اور اگر یہ مانیلی ہوتا تھوڑا اس میں لیگ ہوتا اتنا کنسسٹنسی نہیں آتی اچھا میں نے دیکھا ابھی سچن جیسے ہم نے اپنے درشکوں کو بھی بتایا کی الگ الگ جگہ سے ایتھیوپیا انڈونیشیا اس طرح کے کال آرہے ہیں میری کو جو کال آرہے ہیں وہ ایریا کوٹس جو بتا رہے ہیں 803839 یہ گوگل کر کے میں نے دیکھا تو نورث امریکن نمبر پلان سسٹم کے تحت یہ سنٹرل پارٹ آرہے ہیں سٹیٹ آف ساؤ کارولینا یہاں سے آرہے ہیں تو یہ یو ایس سے بھی آرہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کی کینیڈا سے بھی آرہے ہیں تو کیا ہے ان کا مقصر exactly سی بیسی جیسے آپ کی ریسرچ سوٹ نے بھی بتایا تھا کہ دارک نیٹ کے اوپر ایسے پلان سوٹ آلیے ڈیوبلی ہوتے ہیں جہاں ہماری ٹیکنی کی بات میں ہمارے بات بتاتے ہیں ٹر٠ ٹرڈے ٹو٠ ڈالر ہوتے ہیں ڈپین آپ کو کونسے کنٹری کا نمبر چیئے نون کی وائی سوٹ بیٹکوین میں میں پیمنٹ کی جاتی ہے، واتس اپ کے اوپر نمبر دیے جاتے ہیں، واتس اپ بلہ ورچول نمبرز دیے جاتے ہیں جس کے طرح ہم لوگ واتس اپ بھی یوز کر سکتے یا کچھ اور بھی یوز کر سکتے اور there is no KYC documents behind this تو ہمیں انہیں trace کرنا بہت ڈیفیکل ہو جاتا ہے پلس جہاں تک ہم نے research ہی ہے کہ یہ پورا ایک پیکج سسٹم کے ساتھ دیا جا رہا ہے آپ ورچول نمبرز لوگ اس کے ساتھ ماس واتس اپ ایس ایس بیدنے کا بھی پلان لیلو اس کے ساتھ ماس واتس اپ کال کا بھی پلان لیلو جسے بندل پیکج بیسیکلی جو دیا جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو انہیں کیا ہوتے ہیں کہ پچیس پچاس نمبرز دیے جاتے ہیں فورین کنٹریز کے اس میں آپ کو ویرائیٹی بھی چوز کرنے مل جاتی ہے اس میں کوئی جنیون اچھی کنٹریز کے بھی نمبرز مکس اپ کر کے دیتے ہیں پلس ماس واتس اپ والا ایس ایس والا پیکج پلس ماس واتس اپ کال والا پیکج بھی دیا جاتے ہیں سچے میں یہاں پر روکنا چاہوں گا میں نے اپنے دیکھی اب یہ سب لائیو ہو رہا ہے اب یہ سب لائیو ہو رہا ہے اب ہی ہم کو کال آیا میس کال تھا اس کو رسپونڈ کرنے کا ٹائم نے ملا ہمیں میس کال تھا اور جسٹ ایمیریٹ آفٹر دے میس کال اگر آپ میرے ہاتھ میں دیکھیں گے یہ میرے کو ان کا واتس ایف میسیج بھی آگیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایسی طرح کے میرے کو اور بھی واتس اپ آئے ہیں کہ we are looking for some intelligent people پتہ نہیں انہوں نے کیسے پتہ کر لیا کہ میں intelligent ہوں یہ اتنے کونپیڈنٹ ہے دیپی کا سچین آپ ذرہ دیکھئے اور ترانت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں پہلے miss call آیا اس کے بعد do you have time now ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا پریچت کوئی آپ کا پرانا دوست آپ کو جو ہے وہ میسیج ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو کئی بار یہ لگے گا کہ اتنے پیار سے اتنی آتمیتہ سے میں اس سے کوئی کون بات کر سکتا ہے تو سمبھوتہ کوئی اپنا پریچت ہے یا کوئی جان پچھان بڑھانے کے لیے call کر رہا ہے یہ واتس اپ کر رہا ہے اور ڈی پی کا کیا کیا ہو سکتا ہے اگر ہم اس فون میں اس واتس اپ پر reply کریں یا اس کو call back کریں سو پہلا ہوگا اگر سف ہم reply کریں وہاں پہ یا کوئی ٹیکسٹ یا کوئی لنک یا کوئی ایمیج یا ویڈیو یا اے پی کے جتنے بھی فائل فارمات اس واتس اپ پر علاوڈ ہے وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں ہم سوچیں کہ کہ محیز ایک فوٹو سے یا ایک فوٹو کو ڈاونلوڈ کرنے سے کیسے ایک مالویر ہمارے فون پہ آئے تو اسے ہم کرپٹوگرافی ایک ترم ہے ایک کنسپٹ ہے ٹیکنالوجی کا وہاں استعمال ہوتا ہے جس سے کوئی بھی ملٹی میڈیا فارمات آپ لے لی جے دوکیمنٹ پہ لے لی جے آٹوماتکلی جیسی اس پہ کلک کیا وہ وائرس آپ کے فون میں یا لاب ٹاپ میں آ جاگ گا دوسرا اگر ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی یہاں پہ وہ ہمیں ایک یا تو ویڈیو کال یا تو آڈیو کال میں چلو اگر آڈیو کال ہم نے وہاں لے بھی لیا تو وہ ہمیں لوپ دینے کا یا درانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے اگینس یہ کیس ریجسٹر ہوا ہے آپ کے یہ ڈاکیمنٹس یہاں ملے ہیں آپ کے اگینس پولیس کیس ہوا سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ آپ کو درانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو کال تو آیا تو ایسے ہم نے کئی کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ ایک آپتی جانب آوستہ میں کوئی سامنے کھڑا ہوگا یا اگر وہ بھی نہ ہو صرف ایک ویڈیو ریکارڈنگ ان کو آپ کی چاہیئے اس ویڈیو ریکارڈنگ سے وہ آپ کا نمبر استعمال کر کے سوشل میڈیا پہ آپ کے جتنے کانٹیکس ہیں وہاں پہ ایک وائرالیٹی کے تھو آپ کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہاں پہ وہ در کا استعمال کر رہے ہیں یا لالچ کا استعمال کر رہے ہیں صرف آپ سے پیسے ایکٹنے ملکہ ہم absolutely یعنی کہ آپ کو یہ اپنے جال میں بھسانے کی ایک ترقیب بر ہے لیکن بار بار من میں خیال یہ آتا ہے سچن کہ کیا کوئی صرف صرف میس کال سے وہ ہمارے فون میں کوئی مالویر ڈال دیں یا ہمارے فون کی ایکسس لے لیں یا ہم صرف ان کو کیونکہ واتس ایپ تو اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ ہوتا ہے تو اگر میں نے ان کو واتس ایپ پہ ریپلائی کر دیا کوئی کلک نہیں کیا صرف ریپلائی کیا یہ سمجھنے کیلئے کیا جنوین کال ہے یا نہیں ہے کیونکہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جنوین کالز جنوین میسیجز چھوٹ جاتے ہیں تو کیا ہم کو اس پہ ریپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور صرف میس کال سے کیا کوئی ہمارے فون میں مالویر آ سکتا ہے جی آ سکتا ہے یہ ہوا بھی ہے بیسکلی اگر آپ نے پیگرس اسلام کا ایک کافی فیمس اسرائیل کا سوفٹ ویر تھا جو واتس اپ کے اوپر میس ویڈیو کال کر کے ہی آپ کا پورا آئی فون ہیک کٹ چکا تھا مالویر پیگرس اسرائیل اتتا فیمس تھا کہ آپ کو صرف واتس اپ کے اوپر میس ویڈیو کال دینا ہے اور آپ کا پورا آئی فون ہیک ہو رہا تھا تو تھوڑے سائیبر ایکسپرٹ بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ شاید ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا جا رہا ہے بیسکلی کہ کیا پیگرس اسرائیل جیسا سیمیلر کام کرے گا کہ جہاں پہ ہم صرف میس کال ماریں گے میس ویڈیو کال ہوگا یا میس آڈیو کال ہوگا سبجیک وکٹیم کو فون نہیں اٹھانا ہے اور کیا ہمارا میل ویڈ چلتا ہے کہ نہیں چل رہا ہے بیسکلی ایک منٹ سچین یہ تو بڑا ڈرانے والا ہے سچین ایک منٹ اب میرے کو آپ نے تھوڑا ڈرانے والا دیا اب یہ صرف میس کال سے ہی اگر میرا فون ناک ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ جا کے اسے کرتا ہوں بلوک کیونکہ رسک لینا ٹھیک نہیں اور ہماری آپ کو بھی ہدایت ہے اس طرح کے کوئی مس کال آئے یا کوئی میسیج آئے اور وہ ویدیشی نمبر جیسے میرے کیس میں ہوا ہے جیسے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں یہ یہ دیکھئے اپنے کیمرا من کو کہیں گے یہ ایک بس ابن نمبر فوکس کر کے بتا رہے یہ نمبر فوکس کر کے بتائیے یہ پلس ون ایٹ زیرو ثری ایم سوری اگر آپ اچھے سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں پلس ون ایٹ زیرو ثری فور فائف نائن فائف ڈبل سکس دو یہ اس طرح اسی طرح کی کوئی سیریز ہوگی یا اسی طرح کے ایریہ کوڈ سے نہیں کرنا آپ کو تراند بلوک کرنا کیونکہ سچین نے مجھے جیسے ہی آگاہ کیا کہ صرف ایک miss call سے یا کچھ messages کر کے بھی آپ کے phone کو hack کرنے یا اس کی access لینے کے پورو میں ایسی بات proof ہو چکی ہے تو اس لئے میں بینا کسی risk کے اپنے درشکوں کے سامنے یہ کر کے ان کو ایک نظیر پیش کر رہا ہوں آپ بھی یہی کریں اور سچین آپ پلیز continue کریں صرف message سے صرف miss call سے یہ phone hack ہونے کی کی کہانی ہمارے درشکوں کو بتائیے یہ software ہی ایسے بنایا گیا تھا کہ victim کو کچھ ہمیں victim سے کوئی input نہیں چیئے ہمیں صرف انہیں ایسی کوئی weakness ہونی چیئے کوئی application کے اندر جس کے تو ہم ان کا پورا phone کا access لے سکے بٹ وہ software کافی مہنگا ہے ابھی WhatsApp نے ونڈی ونڈی ویقنی ایفون نے دونوں بند بھی کر دی ہے شاید تو یہ experiment بھی ہو سکتا ہے کچھ یہ بھی ایک theory میں مانا جات شاید ایسے type experiments اندیا کے اوپر مطلب کر سکتے ہے یہ theory یہ سی بھی ہے کہ nation state sponsored attack ہو کہ جہاں پہ کافی سارے victim لوگوں نے کچھ malware یا کچھ link کے اوپر ٹکر دی ہو جو ابھی ڈیمیج نہ کرے وہ ویٹ کریں گے کہ ہمیں ان کے phone کا access مالا کہ انہیں پتا ہے کہ انڈیا میں 20-30 کرو ایسے بطلب جنتا ہے تو اگر 10 لاکھ لوگوں نے بھی ہمارے لائک مجھے لگتا ہے سچین آپ مجھے لگتا ہے ہمیں worst case scenario کے لیے ہی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے phone میں سب کچھ ہے میرا bank account اس میں نمبر جو بڑے ہمارے جو ایسے نمبر ہوتے ہیں جن کو زیادہ شیئر بھی نہیں کرتے ہیں ان پہ بھی call آرہے ہمارے office کے بڑے ورشت سیوگی ہمارے ان کے calls تک آرہے وہ بتا رہے بڑے classified نمبر ہے وہاں پہ بھی call آرہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسی کے لیے بھی ایک alert ہے کہ پرطال کرے اس کی تو نہ ہی ایک alert ہے بڑھ یہاں پہ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے کہ جالساز اپنے ٹکنیک کس طریقے سے evolve کر رہے ہیں اور وں کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر ہم جو بھی سرکار کی ڈومین ہے وہاں پہ اگر ہم ریپورٹ کر پائے تو ایک ڈومین کا نام میں بتانا چاہوں گی TAF COP that is for fraud and consumer protection یہاں پہ ہم یہ چیک کر سکتے کہ ہمارے نمبر یا ہمارے آدھار کارٹ کو کرے تو ہم مصیبت میں نہ آئے اور دوسرا ہے کہ اگر ہمیں جالسازوں سے کوئی لنکس آرہے ہیں تو AI Span Detective Dot com اس پہ ہم جا کے وچ چیک کر سکتے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ link phishing link ہے یہ malware link ہے یا ایک normal link ہے یہ پہ ہمیں یہی دیکھنے چاہے کہ اس سمائے کا یہ نہیں کنا چاہے کہ ہمارے ساتھ فراد یا دیکھ دوسروں کے ساتھ فراد اس سے سیکھ جو ہم وچ کر رہے ہے اس پہ ڈسکاشن کر کے انپوٹس لے ہمیں تھوڑا پرویکٹ یہاں ہونا پہ یہ کل ملا کر آپ کی جانکاری آپ کو میں چرچا کرنے کی کوشش کی تاکہ کچھ جاگ رکھتا ضرور پہلے بہت شکریہ سچن وقت نکالنے کے لیے ڈی پی جی آپ بہت شکریہ بہت مہت پور جانکاریاں دینے کے لیے